نحمدہو نصلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام میت میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے زیارت قبور اور تازیت کے مشنون طریقے میں سب سے پہلے زیارت قبور کے بارے میں یعنی مومنین کی قبروں کی زیارت اور ان کے لئے دعا کرنا یہ مستحب ہے زیارت قبور سے دل نرم ہوتا ہے موت یاد آتی ہے اور دنیا کا فانی ہونا معلوم ہوتا ہے مردوں کے لئے دعا و استغفار ہوتی ہے ہفتے میں ایک دن خاص کر جمعہ کے دن قبروں کی زیارت مستحب ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا بجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کر لی یا کرو کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فکر پیدا ہوتی ہیں بزرگوں کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا بھی جائز ہے جبکہ کوئی عقیدہ اور عمل وہ خلاف شرع نہ ہو قبروں کی زیارت کے لئے قبرستان میں جب بندہ داخل ہو تو بہتر یہ ہے کہ قبرستان میں داخل ہوتے وقت جوتے اتار دے ہاں اگر الگ چلنے کا راستہ بنا ہوا ہے تو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ ہے کہ قبرستان میں اس طرح بغیر جوتوں کے چلنا دشوار ہو مشکل ہو گھاس وغیرہ ہو یا اس کے علاوہ کانٹے وغیرہ ہوں تو اس صورت میں جوتوں کے ساتھ بھی چل سکتا ہے لیکن یہ خیال کرے کہ کسی قبر پہ پاؤن نہ رکھیں قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 607 ہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انہا انشاء اللہ بکم لاحقون سلامتی ہو تم پر یہاں رہنے والے مؤمنوں اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں اور دوسری جو مشہور دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و نحن بالاسر سلام ہو تم پہ قبر والو اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی خاص قبر پہ جائے تو میت کے چہرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو یعنی پیٹ قبلے کی طرف ہو اور چہرہ میت کی طرف ہو اور قبلستان میں دنیاوی باتیں نہ کرے گب شب ہنسی مزاق نہ کرے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سوچتا رہے اور جو قبر والا ہے تو اس کے لئے اسالے سباب کرے قرآن کی تلاوت اور مسنون جو دعائیں ہیں اسی طرح قرآن کریم کے خاص خاص جو صورتیں ہیں وہ صورتیں پڑے جتنی دیر وہ قبرستان میں ہے تو قبرستان والوں کے لئے میت کے لئے اسالے سباب کرے سورہ فاتحہ پڑے یا تین مرتبہ سورہ خلاص پڑے کہ وہ پورے قرآن کے برابر سباب ملتا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک اور آخری آیات آمن الرسولوں سے آخر تک پڑے آیت القرشی سورہ یاسین سورہ ملک الحاکم التقاثر یہ پڑنا چاہیے کہ اس سے میت کو زیادہ سباب ہوتا ہے تنزل عمال کی روایت میں ہے کہ جو شخص قبرستان میں گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑے اور اس کا سواب وہ مردوں کو پہنچائے تو سب مردوں کی تعداد کے برابر اس کو سواب ملتا ہے قبرستان میں جا کر کوئی غیر شری کام نہیں کرنا چاہیے قبر کا تواف یا قبر کے سامنے جھکنا سجدہ لگانا اور قبر کی مٹی چاٹنا یا قبر پر رکھی ہوئی چیزوں کو تبرک کے لئے جسم پہ ملنا یا قبر پہ پھول ڈالنا چادریں ڈالنا جنڈے لگانا چراغ جلانا تو یہ خلاف شرع کام نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ بزرگوں کی مزارات سے واپسی پر الٹے پاؤں واپس ہوتیں تو یہ یعنی قبر کی طرح پیٹ نہیں کرتے اور اس کو گناہ سمجھتے ہیں یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں جس طرح مردوں کے لئے قبرستان جانا مستحب ہے اسی طرح عورتوں کے لئے قبرستان جانا بھی مستحب ہے اور ترمیزی شریف کے اندر جو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے والوں پر لانت فرمائی ہے اسی طرح بوداود میں ہے کہ لانت ہونہ عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں قبروں پر سجدہ کرتی ہیں اور چراغ جلانے والیوں پر لانت ہو اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کر دیا تھا اب اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اسے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فگر پیدا ہوتی ہیں تو پہلی والی جو روایت ہے اس کے اندر ممانعہ تھے اور بعد والی جو روایات ہیں اس کے اندر اجازت موجود ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لئے قبرستان جانے کی چند شرائط ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ پردے کے ساتھ قبرستان جائے وہاں جا کر کوئی خلافے شرع کام نہ کرے شرک نہ کرے بدت نہ کرے اور جو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی تو فتاوہ دارلوم ذکریہ میں لکھا ہوا ہے کہ زوارات یہ مبالغے کا سیغہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت کی جو کسرت سے قبرستان جاتی ہیں قبروں پر جاتی ہیں ان عورتوں پہ لعنت ہے ویسے ہفتے میں ایک بار جانا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی اس کی قبر پہ جایا کرتی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پہ جایا کر دی تھی اب اس کے بعد دوسری چیز ہے تعذیت کا مسنون طریقہ تو تعذیت کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسئیبت زدہ کی تعذیت کرے خدا تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا جتنا مسئیبت زدہ کو اس کے سبر کرنے پر اور دوسری روایت میں ہے ترمزی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسی عورت کی تعذیت کرے جس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو جنت میں چادر اڑائی جائے گی یعنی جو شخص مسئیبت پریشانی کے وقت اپنے بھائی کو تسلی دے اس کی تعذیت کرے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بزرگی اور کلامت کا لباس پہنائیں گے تعذیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تعذیت کرنے والا تدفین سے پہلے مردے کو دفن کرنے سے قبل یا مردے کو دفن کرنے کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو تسلی دے ان کی دل جوئی کرے اور سبر کی تلقین و ترغیب دے ان کے اور میت کے حق میں دعائی یا جملہ کہے تو یہ تعذیت کا مسنون طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے کرتے تھے انہا لیلہ ما آخذ ولہو ما آعطا وکل شیئن عندہو بے اجل مسمع فالتصبر فالتحتسب جو اللہ نے دیا وہ لے لیا اور سب اللہ کی ملک ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے پس تم صبر کرو اور سب آپ کی امید رکھو اسی طرح دوسری دعا ہے اعظم اللہ اجرکا واحسن عزائکا وغفر لیمیتکا اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ اجر دے تیرے سبر و سلوک کو اچھا کرے اور آپ کی مسئیبت آپ کی جو میت ہے اس کی بخشش کرے تعذیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جائے کرتے تھے جس گھر میں فوتکی ہو جاتی تو فوتکی والے گھر میں تیسرے دن تک ایک بار تعذیت کے لیے جانا یہ مستحب ہے اور تین دن کے بعد جانا یہ مقروح ہے البتہ اگر کوئی سفر سے آیا ہو تو جنازے میں حاضر نہ ہوا ہو تو تین دن کے بعد بھی آ کر تعذیت کر سکتا ہے اور تعذیت میں ہاتھ اٹھانے کی بھی علماء نے اجازت دی ہے کیونکہ بعض روایات سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے مگر علماء نے لکھا ہے کہ اس ہاتھ اٹھانے کو فرض واجب نہ سمجھا جائے ورنہ یہ ناجائز اور بدت ہوگا جس کو پھر ترق کرنا وہ واجب ہے یہ جنازہ اور اسی طرح تعذیت یہ دو الگ چیزیں ہیں عام طور پر لوگ یعنی اس میں خیال نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنازہ ادا کر لیا تو تعذیت بھی ہو گئی جنازہ جو ہے وہ میت کا حق ہے زندوں پر اس کے رشتداروں پر مسلمانوں پر اور تعذیت یہ اس کے میت کے جو ورسہ ہیں جو اس کے پسماندگان ہیں یہ ان کا حق ہے تو جنازہ یہ مردے کا حق ہے اور تعذیت یہ ان زندوں کا حق ہے جن کے اوپر وہ مسئیبت آ چکی ہے اور جس طرح کسی کی فوتکی پر تعذیت کرنا یہ سنت ہے اسی طرح کوئی مسئیبت کسی پر آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کوئی مالی پریشانی آ جائے اس صورت کے اندر بھی تعذیت کرنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اینس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائی جب اس کا ایک پرندہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تعذیت کے لیے گئے تھے تو لہٰذا یعنی میت کے علاوہ بھی تعذیت کرنا یہ سنت ہے اسی طرح میت کے جو اہل خانہ ہیں اس کے گھر والے ان کے لیے ایک دن کا کھانا بیجنا ایک دن رات کا کھانا بیجنا یہ مستحب ہے اگر وہ غم کی وجہ سے نہ کھاتے ہوں تو اسرار کر کے انہیں کھلائے جو لوگ میت کی تجہیز تکفین اور دفن کے کاموں میں مصروف ہوں ان کو بھی یہ کھانا کھلانا جائز ہے یہ یعنی شریعت کا بڑا پیارا حکم ہے کہ وہ لوگ پریشانی میں ہیں غم میں ہیں لہذا باقی جو مسلمان ہیں وہ ایک دن ایک رات کا کھانا وہ ان کے ہاں بھیجیں اس کے رشتدار اس کے اہل محلہ وغیرہ لیکن ہمارے ہاں ایک بری رسم جو ہے وہ یہ رائج ہو چکی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے وہ میت کے ہاں وہ کھانا کھاتے ہیں وہاں دعوتوں میں شریک ہوتی ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دعوتیں ہیں اگر کسی بھی میت پہ اس کے ورسانے اس کی مال کے تقسیم کرنے سے پہلے اسی کے مال میں سے اگر یہ دیگیں وغیرہ چڑھائی ہیں دیگیں پکائی ہیں تو یہ اس طرح دیکھ پکانا ایسال سواب کرنا یہ شرن ناجائز اور حرام ہے کیونکہ مرنے کے ساتھ ہی یہ جو اس کا مال ہے تو وہ وارثوں کا ہو گیا اور وارثوں میں سب سے اجازت بھی نہیں لی جاتی اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی نابالک بچہ یا بچی ہوتا ہے اس کی اجازت شرن معتبر نہیں ہے تو لہٰذا ایسی جو دعوتیں حد تلوسہ خود بھی نہیں کرنی چاہیے اور جو کسی اور کے ہاں ہوں تو وہاں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے شرن یہ درست ہی نہیں ہے یہ حرام مال سے بنایا گیا ہے اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی وارث باپ کا انتقال ہوا والدہ کا انتقال ہوا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں باپ کے مال میں سے نہیں اس کی وراثت میں سے نہیں اپنے مال میں سے کر لیتے ہیں تو تب بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایسے غم کے موقع پہ شرمی کی بات ہے اسے اجتناب کرنا چاہیے اور اہل خانہ جو ہیں میت کے اہل خانہ جو ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان کے لیے کھانا بیجنا چاہیے نہ کہ ان سے کھانا کھائیں اور بعض علاقوں میں یہ بھی رواج ہے کہ اہل میت کو نقط پیسے دیے جاتے ہیں روٹی وغیرہ کے نام پہ فوت کی ہو جاتی ہے تو یہ ہر جگہ میں یہ رواج ہے اس کے رشتدار وہ پیسے دے دیتے ہیں فوت کی پہ اور باقیدہ لوگ یعنی اس کو ریجسٹر کے اندر نوٹ کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے کہ فلانے اتنے دیے فلانے اتنے دیے فلانے اتنے دیے علماء نے لکھا ہے اس عمل کے ناجائز اور حرام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو دیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے یہ بدلے کی نیت سے دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے تو اگر کوئی شخص وہ کسی کو دے رہا ہے بدلے کی نیت سے تو یہ دو وجن سے ناجائز ہے ایک تو یہ کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کل یہ مجھے واپس کرے گا تو کسی کو زبردستی مقروض بنانا بغیر اس کے مطالبے کہ اس کو قرض دینا مقروض بنانا یہ بھی شرن درست نہیں ہے اور اگر اس میں زیادتی کی نیت کرے گا کہ جی پانچ ہزار دیئیں وہ چھ ہزار دے گا تو یہ سود ہے یہ بھی حرام ہے ہاں اگر اس میت کے ورسہ کا کوئی قریبی رشتدار ہے کوئی بہت قریبی دوست ہے جو بغیر واپسی کے بغیر بدلے کی نیت کے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی خاطر خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے کچھ دے دے اور واپسی کی اس کی کوئی نیت نہ ہو تو یہ صورت میں اس کے ساتھ یہ تعاون جائز ہے لیکن اس طرح جو کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو عدلہ بدلہ کیا جاتا ہے یہ شرن درست نہیں ہے موسیقی